بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العول العول ان یزاد علی المخرج شیئوں من اجزائیہ اذا زاقا عن فرض ترجمہ بعد میں کروں گا باب العول یہ باب عول کے بیان میں ہے عول کی تعریف کیا ہے لغوی تعریف اور اسطلعی تعریف کیا ہے تو آئیے عول کی سب سے پہلے لغوی تعریف دیکھ لیجئے کہ عول ظلم اور میلان کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد غلبہ اور زیادتی کے معنی میں استعمال ہونے لگا عربی ایک محاورہ ہے عال المیزانو یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ترازو کا ایک پلڑا دوسرے پلڑے میں زیادتی کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے تو اس موقع سے کہا جاتا ہے عال المیزانو بحرکیف عول کی لغوی تعریف کہ عول ظلم اور میلان کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد غلبہ اور زیادتی کے معنی میں استعمال ہونے لگا تو یہ عول کی لغوی تعریف اور تحقیق تھی اب آئیے عول کی استلاحی تعریف تو کہتے ہیں کہ استلاحی تعریف میں کہ مخرج کے تنگ پڑ جانے کے وقت مخرج پر بقدر سیہام اضافہ کر دینا عول کہلاتا ہے اور جس مسئلے میں یہ عمل ہوگا وہ مسئلہ عائلہ کہلائے گا آگے آپ تفصیل سے سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ جو میں بتا رہا ہوں استلاحی تعریف آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے اب آئیے عبارت میں ایک بار ترجمہ آپ دیکھ لیجئے باب العولی یہ باب عول کے بیان میں ہے اور ابھی آپ کے سامنے لغوی اور استلاحی دونوں تعریف عول کی میں نے کر دی ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عول کی جو استلاحی تعریف کی ہے اب عبارت دیکھئے کہ ترجمہ عول یہ ہے کہ مخرج پر اسی کے اجزاء میں سے کچھ بڑھا دیا جائے ایوزادہ علی المخرجی بڑھا دیا جائے مخرج پر شیئن من اجزائی اسی کے اجزاء میں سے شیئن کچھ بڑھا دیا جائے کب اذا زاقہ عن فرزن جبکہ مخرج حصے سے تنگ ہو جائے جبکہ مخرج اذا زاقہ جبکہ تنگ ہو جائے زاقہ کا فاعل ہوا زمیر جو لوٹ رہی ہے مخرج کی طرف تو اذا زاقہ جبکہ مخرج تنگ ہو جائے کس سے عن فرزن حصے سے ترجمہ تو ہوا اب مطلب کیا تو مطلب کے سمجھنے کے لیے آپ بلک بوڈ میں ایک مسئلہ دیکھئے میں نے مییت کا نام رکھا ہے راشدہ خاتون وارثین میں شوہر ہے اور دو حقیقی بہنیں ہیں شوہر کو کیا ملے گا شوہر کو نصف دیا ہوا ہے اس لیے کہ شوہر کے ساتھ کوئی راشدہ خاتون کی اولاد نہیں ہے اس وجہ سے شوہر کو نصف دیا جائے گا اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اولاد جب نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو نصف ملتا ہے لہٰذا نصف دے دیا گیا دو حقیقی بہنیں ہیں ان کو کیا دیا گیا ہے جناب والا سلسان دیا گیا ہے کیوں سلسان دیا گیا ہے اس لیے سلسان دیا گیا ہے کہ جب صرف دو حقیقی بہنیں ہو ساتھ میں بھائی وغیرہ کچھ نہ ہو تو اس صورت میں حقیقی دو بہنوں کا حصہ سلسان آتا ہے اس لیے یہاں پر ان دو بہنوں کو سلسان دیا گیا مسئلہ کی تخریج چھے سے ہوئی ہے کیوں بھائی مسئلہ کی تخریج چھے سے ہوئی ہے اس لیے مسئلہ کی تخریج چھے سے ہوئی ہے کہ نوع اول جو سہام دو نوع پر مشتمل ہیں تو نوع اول کا نصف اس کا اختلاط ہوا ہے نوع ثانی کے بعض یعنی سلسان سے تو مخرج کا قائدہ یہ ہے کہ جب نصف کا اختلاط نوع ثانی کے کلیہ بعض سے ہو تو مسئلہ چھے سے بنتا ہے اس وجہ سے یہاں پر مسئلہ چھے سے بنا ہوا چلیے مسئلہ چھے سے بنا ہوا موجود ہے چھے کا نصف کتنا آتا ہے میرے بھائی چھے کا نصف تین آتا ہے وہ تین شوہر کو دے دیا گیا جو کہ نصف کے نیچے لکھا ہوا ہے اچھا سے چھے کا سلسان کتنا آتا ہے میرے دوست تو چھے کا سلسان آتا ہے چار وہ سلسان چار دے دیا گیا اب ایک بار ہم گنتے ہیں کہ تین اور چار کل کتنے ہوئے کل تو سات ہوئے حالانکہ مسئلہ کی تخریش تو چھے سے ہوئی تو ایک عدد بڑھ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ جو مخرج تھا عدد تخریج تو عدد تخریج پر مخرج پر سیہام بڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخرج تنگ ہو گیا عدد تخریج تنگ ہو گیا اور اس کے سیہام بڑھ گئے کیسے عدد تخریج چھے ہیں اور سیہام کل ساتھ ہیں تو اب سیہام بڑھ گئے عدد تخریج کم پڑھ گئے تو جب عدد تخریج کم پڑ جائے اور سیہام بڑ جائے تو اس صورت میں پھر کیا کریں گے عدد تخریج پر کچھ اضافہ کر دیں گے کچھ کتنا اضافہ کریں گے اتنا اضافہ کریں گے جتنا کہ سیہام کے برابر ہو سکے لہذا چار اور تین کا مجموعہ ساتھ ہوا اب چھے پر ایک کا اضافہ کر دیا گیا ساتھ دے دیا گیا اور اوپر عائلہ کا نشان بھی دے دیا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مسئلہ عائلہ ہے اور چھے کا عائل ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے امید ہے کہ یہ مثال آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں اب ایک بار عبارت کے اس جزئیے کو آپ دیکھئے اِذَا زَاقَ عَن فَرُزِن کہ جب مخرج تنگ ہو جائے سیہام سے اس پر کچھ اضافہ کر دینا عائل کہلاتا ہے جیسا کہ آپ بل ایک بورڈ میں مسئلے میں اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ مخرج تو چھے تھا اس پر زیادتی کی گئی اور مسئلہ عائلہ بنایا گیا اور مسئلہ عائلہ ساتھ سے بنا ہے کیونکہ وارسین کے سیہام کا مجموعہ ساتھ ہی آتا ہے مجھے امید ہے کہ عول کی لغوی تعریب بھی سمجھ گئے عول کی اسصلاحی تعریب بھی سمجھ گئے اور اس ایک لائن کی عبارت کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا میں نے جو مثال دیا اس کو بھی آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے دعا کیجئے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اچھی طرح سے سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لئے اس محنت کو ذریعے نجات بنائیں آپ کے سامنے ایک تمرین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں آسان تمرین دے رہا ہوں آپ اس کا جواب دیجئے گا ایک میت ہے میت کا نام حارس ہے وارسین میں بیوی ہے دو بیٹی ہے اور چچا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا دو بیٹی کو کیا دیں گے چچا کو کیا دیں گے اس کے سیحام آپ کو نکالنے ہیں پھر اس کے بعد مسئلے کی تخریج کرنی ہے مسئلے کی تخریج کرنے کے ہر وارس کو اس کا حصہ دے دینا ہے امید ہے کہ آپ ان تمرین کو کریں گے جو حضرات مجھے واتس اپ پر تمرین بھیجتے ہیں تو میں اس کی بھی تمرین چیک کرتا ہوں اور تحصیح کرے گا اس کو بھی بھیجتا ہوں اور جو کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں تو میں وہاں پر بھی تصیح وغیرہ کر دیتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے